سلام علیکم فرنڈز میں ہوں عبدالعنان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو مرگیوں کے حوالے سے ہے مرگیوں میں بخار نزلہ زکام خانسی اور ان کے جو خرقرات ہے اس کے حوالے سے ہے تو امید کرتا ہوں میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو سب سے پہلے میری یہی ریکویسٹ ہوتی ہے میرے چینل کو سبکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں فرنڈز یہ جو آج کل موسم کی چینجنگ ہے موسم کی چینجنگ کی وجہ سے بیٹس میں مرگیوں میں کافی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں جیسا کہ اس میں نزلہ زکام خرقرات وغیرہ تو اسی کے حوالے سے آج آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کریں گے تو جو یہ نزلہ زکام ہوتا ہے خرقرات ہوتی ہے اس میں پرندہ بلکل کھانا چھوڑ دیتا ہے اور جب یہ کھانا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے وجہ سے اس میں بہت سی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں ان کو سوکڑا ہو جاتا ہے اور سوکڑا ہونے کی وجہ سے وہ مر جاتے ہیں تو اس وجہ سے ان کا باقاعدہ اگر علاج کیا جائے دو سے تین دن میں انشاءاللہ یہ سیٹ ہو جاتے ہیں اس کے لئے آپ کو یہ کیپسول بتاؤں گا اور آکسی ٹیٹا سائیکلین جو کہ ایک بہت ہی عزمودہ کیپسول ہے یہ سکرین پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے شو بھی ہو رہا ہے تو اس کے علاوہ باقی ایک کیومک کی گولی ہوتی ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں وہ بھی ریش ہے اور نزلے کے لئے بہت ہی عزمودہ ہے کیونکہ جو ان کی خرقرات اور نزلہ زکام جو یعنی کہ ان کو بڑھتا ہے تو تب ہی ان کی خرقرات ہوتی ہے کیونکہ سانس میں پرابلم ہونے کی وجہ سے ان کا یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو سانس کی بیماری کی وجہ سے ہی یعنی کہ سارا مسئلہ اس میں آتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ پرندہ جلدی ایکسپائر ہونے کی چانسز بڑھ جاتے ہیں تو یہ جو گولی ہے یہ آپ نے کس طرح دینی ہے آپ نے یہ کیپسول اور گولی رات کو جس وقت آپ پرندوں کو بند کرتے ہیں تو یہ گولی رات کو دینی ہے اس سے انشاءاللہ آپ کا پرندہ بہت جلدی سیٹ ہوگا یہ تقریباً دو سے تین دن یعنی کہ دینے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی دے سکتے ہیں اوپر سے جب اس کو یہ گلے میں یعنی کہ ڈال کے اوپر سے ہلکا سا پانی ڈال دیں اور انشاءاللہ اس سے آپ کا پرندہ بہت جلدی سیٹ ہوگا اور باقی ان کو دھوپ وغیرہ لازمی لگوائیں کیونکہ دھوپ نہ ملنے کی وجہ سے بھی پرندہ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ مرگیاں کتنا خوش ہوگے اور کتنا ہیں یعنی کہ فٹ طریقے سے بیٹھے ہیں تو اس طریقے ان چیزوں کا خاص کر خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے برڈ بہت ہی فٹ رہیں گے باقی ڈیلی بیسز پہ اگر ایک سے دوسرے دن ٹیرامائسین ویبرامائسین کیپسول آپ ان کو یعنی کہ ڈالیں گے پانی میں مکس کر کے تو وہ بھی بہت بہتر ہیں اس سے ان کو نظلہ زکام نہیں ہوگا باقی مختلف قسم کی بیماریوں سے یعنی کہ وہ بچاتا ہے کیونکہ جو بھی اس میں بیکٹیریا جرسین وغیرہ جو بھی ہوں گے تو انشاءاللہ اس سے جلدی ختم ہوں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک اور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے اسی خرکرات اور اس کے حوالے سے انشاءاللہ ایک دیسی نسخہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کیا جائے گا اور انشاءاللہ اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی پریکٹیکل بھی دکھایا جائے گا تو مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پیس کیجئے گا کسی کے ساتھ یہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اللہ حافظ